عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ ہے چٹپٹی چکن کڑھائی تو یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ تو آپ جس کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزیدار ہوتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے یعنی کہ چکن اتنا ٹائم نہیں لیتی ہے پکنے میں تو یہاں میں نے چٹپٹی چکن کڑھائی بنائی ہے جو کہ بہت جلدی تیار ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنی ہے اور یہاں پہ میں نے بھونی بھی چکن کڑھائی بنائی ہے مطلب اس میں میں نے پانی کا تو بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے اور زیادہ تر ٹھماٹروں کا استعمال کیا ہے تو یہ میں نے کس طریقے پہ بنائی ہے اور اس کے لیے میں نے کیا کیا یوز کر رہا ہے کیا کیا چیزیں لیں ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے تو یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ عدد بڑے سائز کے ٹھماٹر تھے ایک کلو چکن ہے کچھ ہری میچے ہیں اور یہ کچھ ڈرائے مسالے ہیں یہاں پہ تو یہ سب چیزیں میں ان میں ڈالوں گی اور اپنا ایزی لی میں یہاں پہ جو ہے چکن کڑھائی کو تیار کر لوں گی اور میں نے اس میں دہی کا بلکل بھی استعمال نہیں کر رہا ہے صرف انچانٹ چیزوں کا استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے نان اسٹک کڑھائی لوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں دیکچی میں یا کسی بھی کڑھائی میں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں آئل ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے برابر اور پیاز ڈالوں گی تقریباً دو عدد میں نے یہاں پہ پیاز لی تھی جنہیں میں نے چوپ کر لیا تھا مطلب اتنا باریک بھی نہیں اور اتنا موٹا بھی نہیں درمیانا سا اس کا تو جب یہ تھوڑی سی براؤن ہو جائے گی مطلب بلکل گولڈن براؤن نہیں کرنی ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا پنک سا تو پھر میں اس میں دو چمچے ادرک لسن کے بھر کے ڈال دوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد یہ کروں گی کہ تھوڑا سا فلیور آ جائے یعنی کہ آئل میں آپ کا ادرک لسن کا اور پیاز میں اور اس کے بعد میرے پاس پوری ایک کلو چکن تھی تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آدھا کلو میں یا جتنی آپ کی مرضی ہو اتنے میں بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح آپ اس کو مٹن یا بیف میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور چکن جلدی تیار جاتی ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں ٹیمارٹر تھے جنہیں میں نے رفلی چوب کیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے کور کر دوں گی تاکہ ٹیمارٹر کا پانی اچھے سے نکل جائے اور یہ چکن اس میں ہی گلے کیونکہ میں نے یہاں پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے اور میں نے اس کو ٹیمارٹروں کے پانی میں ہی پکانا ہے تو یہاں ٹیمارٹر تھوڑے سے سوفٹ ہوئے ہیں اس کے بعد میں یہاں ایک چمچہ بھر کے لال مرچ کا پورڈر ڈالوں گی اور ایک چمچہ کٹیوی لال مرچے ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ہلدی ایک چمچہ ڈالوں گی چھوٹے چمچہ یوز کر رہی ہوں میں اور نمک ایک چمچہ حسب زائقہ ڈالوں گی اور اگر آپ زیادہ تیز مسائلے پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے تقریباً ایک چمچے کے برابری اور کٹاوہ دھنیا پساوہ بھناوہ وہ بھی میں نے ایک چھوٹا چمچہ اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی تو میں یہاں پہ چٹ پٹے چکن کڑائی بنا رہی ہوں لیکن بہت زیادہ سپائسی نہیں بنا رہی ہوں لیکن آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اس میں مسائلے زیادہ اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے تقریباً ایک چمچہ گرم مسائلہ ڈال دیا ہے یہ بھی بھناوہ ہے میرے پاس پساوہ اور اس کے بعد ایک چمچہ میں نے یہاں پہ کٹاوہ بھناوہ زیرہ اٹ کر دیا تو یہ سب میں ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دوں گی اور درمیانی آج پہ میں اس کو پکاؤں گی تاکہ یہ اسی پانی میں گل جائے اور اس کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور یہاں پہ تقریباً پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ بھن چکی ہے اور چکن بھی گل چکی ہے تو ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس کو پکانے میں یا گلانے میں اس کے بعد کچھ ہڑی مرچے تھی جسے میں نے بیچ میں سے کار دیا تھا اور ڈال دیا تھا اور تقریباً یہ جو چکن کڑائی ہے آپ نے دیکھا کہ بند کے تیار ہو چکے کتنی جلدی نہ اس میں زیادہ چمچہ چلانا پڑا اور نہ ہی کوئی زیادہ محنت کرنی پڑی بس آپ نے مسالے ڈال کے رکھ دینا ہے اور یہ بلکل ڈرائے بنے گی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے تو یہاں پہ میری یہ جو چکن کڑائی ہے چٹپٹی ڈرائے جو میں نے بنائی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ یہ بننے کے بعد کیسی بنی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ملوں گی کسی اچھی ایزی اور جھٹپٹ ریسی پی کے ساتھ تو جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ